ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا عدالت نے سزا کے خلاف اپیلے بحال کر دی چیف جاسٹس آمیر فاروق اور جاسٹس میاں گل حسن اورنگزے پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے پر لیگ قیادت خوشی سے نحال شہباز شریف نے نواز شریف کو گلے لگایا دونوں بھائی ایک ساتھ واپس روانہ ہوئے سمات کے موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی پیٹیشنر نے جس لمحے سرینڈر کیا اس نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہمیں اپیلے بحال ہونے پر کوئی اتراز نہیں عدالت کے کسی فیصلے میں گرفتار کرنے کا حکم نہیں زیادہ سے زیادہ عدالت نئے زمانتی مچل کے طلب کر سکتی ہے سمات کے دوران پروسیکیوٹر جنرل نیب کی وضاحت کہا میڈیا پر نشر ہوا کہ شاید نیب نے سرینڈر کر دیا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں کرمینل اپیل سمات کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے اگر مگر کب اور کیوں کی بحث ختم عام انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے فوری بعد شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن نے التوا سے متعلق شکوک و شباد بے بنیاد قرار دے دیئے ترجمان الیکشن کمیشن کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے بیان پر رد عمل اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب جاسوسی کا الزام ثابت قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے آٹھ سابق اہلکاروں کو سزا موت سنا دی بھارتی وزارت خارجہ کی تصدیق بھارتی اہلکاروں کو دو ہزار بائیس میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر جیل بھیجا گیا تھا اسرائیل کا جنگی پاگلپن بیس میں روز بھی درندگی مغربی کنارے میں وحشیانہ بمباری خان یونس میں کئی امارتِ ملبے کا ڈھیر رفا بارڈر کے قریب اسکول پر حملہ فلسطینی شہداء کی تعدا سات ہزار اٹھائیس ہو گئی طویل محاصرے سے غزہ میں انسانی بہران مزید سنگین اسپتالوں میں فیول خاتم صحت کا نظام درہم برہم مغربی کنارے میں رات بھر کریک ڈاؤن متعدد نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا اسرائیلی بمباری سے الجزیرہ کے صحافی کا پورا خاندان شہید نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی والکہ بیوی بیٹا بیٹی اور پوتا نصیر کیمپ میں مقیم تھے دیگر افراد تاہال لا پتا واقعے پر الجزیرہ کی شدید مضمت اسرائیلی جاریت ہر صورت عوام کو دکھائیں گے عرب ٹی وی کا عزم الاخصہ فلٹ کے بعد حماس کی دوسری بڑی پیش قدمی القسام برگیٹ زکیم کے ساحلی علاقوں میں داخل سہونی فوج سے جڑپیں زکیم اور کریمہ میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں پہلا زمینی آپریشن حماس کے کئی ٹھکانوں پر گولہ باری ویڈیو بھی جاری دنیا کی بڑی طاقتیں اسرائیل کو لگام دینے میں ناکام سلامتی کاؤنسل میں جنگ بندی کی روسی قرارداد مسترد سہونی ریاست کی حمایت میں امریکی قرارداد روس اور چین نے بھی ٹھکر دی اسرائیل کو اپنے دفاع کے نام پر کھولی چھوٹ نہیں دی جا سکتی موسکو کا دو ٹوک معقف غزہ میں انسانی بنیادوں پر سیز فائر ہونا چاہیے چینی مندوب کا مطالبہ اسرائیل فلسینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے چھے ہزار سے زائی شہادتیں ہو چکی ہیں پاکستان کا غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کی اسرائیلی فوج کی کاروائیوں کے مضمت آفغان شہریوں کے انخلاص مطالب سوال پر کہا مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ آفغان حکومت کو اعتماد میں لے کر کیا یہ بالکل قانون کے مطابق ہے سیکیورٹی اور معیشت کے خاطر قدم اٹھایا اس نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کریں جو الیگل پروپٹیز ہیں اور ان پاکستانیوں میں جنہوں نے فیسلیٹیشن کا کردار ادا کیے ان کو جلوں میں بھیجا جائے گا غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاص کا حتمی پلان تیار واپسی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یکم نومبر کے بعد گرفتاریاں ہوں گی سہولت فراہم کرنے والے پاکستانی بھی نہیں بچیں گے سرفراز بکٹی کا اعلان کہا جالی شناکتی کارڈ بنانے والوں کو سزائیں دی جائیں گی غیر قانونی جائدہ ضبط ہوگی واپس جانے والے افراد زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار روپے لے کر جا سکتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے لیے خطرات موجود ہیں نگران وزیر داخلہ نے خبر تار کر دیا سرداروں نے پورے سن کو ہائی جائے کیا گیا ابھی بھی وقت ہے جس ایریے میں کوئی جرائم ہوگا ان کے خلاف بڑی سخت کروائی کی جائے گی کچھے کے خبائلی سردار جرائم کا راستہ ترک کر دیں ڈکیٹ گروپوں کی سرپرستی چھوڑ دیں پولیس اہلکار یا کسی شہری کو نقصان پہنچا تو نہیں چھوڑا جائے گا نگران وزیر داخلہ سن بریگیڈیا ریٹائر ہارس نواز نے وارننگ دے ڈالی کہا دو لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین کو تلاش کر لیا ہے یکم نومبر سے سخت کاروائی ہوگی گیس کے نئے کنیکشنز نہیں لگ سکتے آئندہ گیس صرف بجلی گھروں کو ہی ملا کرے گی ایک سے دو سال میں گھریلو کنیکشنز الپی جی پر شفٹ کر دیے جائیں گے وزیر طوانائی محمد علی کی صحافیوں کو ان کیامرا بریفنگ کہا مہنگائی گیس لے کر مہنگی گیس لے کر سستی نہیں دے سکتے ملک میں ایک کروڑ گیس کنیکشنز ہیں ستاون فیصد صارفین کا ٹیریف نہیں بڑھا امیروں کے لیے ٹیریف الپی جی کے برابر لائے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں ججیس کے خلاف میس کنڈک کی شکایات چیف جسٹریس قاضی فائزیسہ نے سپریم جوڈیشل کانسل کا اہم اجلاس کل بلالیا زیرے التواز شکایات پر غور کیا جائے گا جسٹریس مظاہر نقویسہ میں دیگر ججیس کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کانسل میں آئی تھی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی اقاب کے نشان پر انتخاب لڑے گی الیکشن کمیشن نے نشان الارڈ کر دیا آئی پی پی بلند سوچ، بلند عمل اور بلند پرواز والی جماعت ہے اب شاہین پرواز کرے گا فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ شگر ملز کا کوٹا بڑھانے کا کیس لاہور کی مقامی عدالت نے سابق وزیرالہ پنجاب چہدری پرویز الہائی کو ڈسچارج کر دیا انٹی کرپشن نے جسمانی ریمان کیس تدا کی تھی کرکٹ کی عالمی جنگ انگلینڈ کا اہم میچ میں مایوس انکھیل دفاعی چیمپئن نے سری لانکا کو جیت کے لیے 157 رنز کا حدف دے دیا پوری ٹیم 33.2 ورز میں پاویلین واپس بین سٹوک سب سے زیادہ 43 رنز بنا کر نمائیا سری لانکا کی بیٹنگ جاری اگلے مرحلے تک پہنچنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے جیت انتہائی ضروری اس تحقہ میں پاکستان پارٹی اقاب کے نشان پر انتخاب لڑے گی الیکشن کمیشن نے نشان الارڈ کر دیا آئی پی پی بلند سوچ بلند عمل اور بلند پرواز والی جماعت ہے اب شاہین پرواز کرے گا فردوس آشق آوان کا ٹویٹ شوگر ملز کا کوٹا بڑھانے کا کیس لاہور کی مقامی عدالت نے سابق وزیرالہ پنجاب چہدری پرویز الہائی کو ڈسچارج کر دیا انٹی کرپشن نے جسمانی ریمانٹ کے استعدا کی تھی سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے شاہینوں کو فتح کی تلاش میگا ایونٹ میں پاکستان اپنا چھٹا میچ کل جنوبی افریقہ سے کھیلے گا جنہیں میں شاہینوں کا پریکٹس سیشن بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں ہم نیچے سے اٹھ کر سیدھا ٹاپ پر جاتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے کسی نے حمد نہیں ہارنی پاور آزم کی ٹیم کو تھپ کی اور دواؤں اور آپریشنز کے بجائے جسم میں موجود خلیوں سے بیماری کا علاج پنجاب یونیورسٹی میں کامیاب تجربہ ماہرین جسم میں موجود چربی یا بون میرو سے خلیات لیں گے اور پھر دیگر بیماریوں کا علاج کر پائیں گے خرچہ بھی کمائے گا موسیقی